اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے ورڈس کا اچھے سے خیال کریں گے تو دوستوں ویڈیو ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹوپ 3 بیسٹ بریڈنگ فوڈز کے بارے میں یعنی کہ دوستوں میں آپ کو ایسی تین بیسٹ فوڈز بتاؤں گا جن کو استعمال کرانے سے آپ کے بڑ کے اندر بریڈنگ کی کونٹی زیادہ پڑے گی اور آپ کا جو برڈ ہے وہ بریڈنگ کی طرف سیلزی سے آئے گا تو دوستوں وقت وزینی کرتے ہیں ویڈیو کو سالے سے سٹارٹ اور چلتے ہیں اپنے نمبر ون فوڈ کی طرف نمبر ون پہ دوستوں میں ایسے فوڈ کی بات کر رہا ہوں اگر اس کے فائدوں میں بات کیجئے تو دوستوں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں نمبر ون پہ دوستوں اس کے اندر ایک اچھی کونٹیٹی میں پروٹین کیلشیم اور میلز پائے جاتے ہیں دوستوں اس کے اندر پروٹین زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بڑھ کا جو میل ہے وہ زیادہ مستی میں آتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ بریڈنگ اور کوسنگ کی طرف آتا ہے اور دوستوں فی میل ہے وہ بھی ایٹ پر آ جاتی ہے اور کوسنگ اور میٹنگ کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ کے بڑھ کی بریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستوں کیلشیم کی میں نے بات کی ہے تو دستوں کیلشیم سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بڑھ کا جو ایک کے شل ہوتا ہے وہ بھی نارمل ہوتا ہے نہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اس کو استعمال کرانے سے اور نہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے جسے آپ کے بڑھ کے بچے محفوظ رہتا ہے اس کے شل کے اندر اور دستوں کیلشیم آپ کو پتا ہے کہ بڑھ کی جو بونز ہوتی ہیں اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جسے آپ کے بڑھ کے بچے ہوگا وہ بھی بہت اچھے سے اس کی گروتھ ہوگی ایک کے شل کے اندر اس کے بعد دوستو آلاش میں جو مندلز کی بات کی ہے مندلز بھی آپ کے اوارال بوڈی کو آپ کے بڑھ کے اوارال بوڈی کو ایک دم اچھا کرے گا اور بڑھ کے جو پان ہیں وہ بھی شائننگ میں آنا سٹارٹ ہو جائیں گے دوستو یہ تین اس کے اندر بہت اچھے فائدے ہوتے ہیں اس کے اسمال کران سے آپ کو بڑھ سیزی سے بریڈنگ کی طرف آئے گا اور دوستو اچھی بریڈ کرے گا تو دوستو میں بات کر رہا ہوں ایک فوڈ کی ایک فوڈ دوستو آپ نے استعمال کیسے کرانا ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیا یہاں بھی دوستو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا چاہتے ہوں کہ ایک جو میں بات کر رہا ہوں ایک فوڈ میں ایک جو آپ نے یوز کرانا ہے وہ گردیسی مل جائے تو زیادہ بیٹر ہے گردیسی نہیں ہے تو فارمی سے بھی کام چل جگہ یعنی کہ جو ہم مرکیٹ سے ایک لے کر آتے ہیں وائٹ کا لڑکہ ہوتا ہے دوستو اس سے بھی کام چل جائے گا لیکن دوستو جو دیسی ہے اس کی زیادہ فائوائد ہوتے ہیں اس میں زیادہ اچھی اور خالص کونٹیٹیز ہوتی ہیں منرل پروٹین اور کلشم کی لیکن دوستو جو بہر سے مرکیٹ سے ملتا ہے اس میں تھوڑی دیسی کی نسبت کام ہوتی ہے اس لئے دوستو اگر آپ کو دیسی مل جائے تو زیادہ بیٹر ہے اگر فارمی ملتا ہے تو اس سے بھی کام چل جائے گا دوستو کرنا کیا ہے آپ نے اپنے سمپل ایک کو بوائل کر لینا ہے ایک کو بوائل کرنے کے بعد دوستو آپ نے اگر بریڈ آپ اپنے برڈز کو بھی تک یوز نہیں کراتے ہیں میں تو اپنے برڈز کو یوز کراتا ہوں اگر آپ نہیں کراتے تو یوز کرانا سٹارٹ کر دیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں آپ کے بعد کی فوڈ بھی چینج ہوتی ہے اور اس کی ہلتھ بھی اچھی ہوتی ہے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے ایک کو بوائل کرنے کے بعد بریڈ کا ایک پیس لیانا ہے آپ نے برڈ کی کونٹی کے حساب سے اس کونٹی کو اجیسٹ کر لینا ہے فوڈ کی لیکن دوستوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آری کونٹی تو آپ نیچے کومنٹ کر دیں میں آپ کو ریپلائی کر کے ضرور بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے ان برڈ کی کونٹی کا کیسے خیال کرنا ہے اور آپ نے کتنے پروائیڈ کرنی ہے تو دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل اپنے برڈ کے ایک اپنے سمپل ایک کو بوائل کر لینا ہے اس کے بعد دوستوں برڈ کو لے کر آنا ہے برڈ کو پیس لینا ہے اور اس کے اندر ایک کو مکس کر لینا ہے اگر ایک پیر کی بات کریں تو دوستوں ایک پیر کے لیے ایک پیر کا پیس اور ہاف ایک سے بھی کم دوستوں مطلب کہ ایک کا تیسرا حصہ اپنے پیس لینا ہے اور اس کو برڈ کے اندر اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اپنے برڈ کو پروائیڈ کرنا ہے دوستو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بڑھ کا بہت زیادہ اچھا امپیکٹ پڑے گا اس کے اوپر فوڈ کا بھی اور دوستو آپ کے بڑھ جو اس کو انجوائے کرے گا اور ونڈنگ کے طرف آئے گا تو دوستو بات کریں تو دوستو بات کرلیتے ہیں نمبر ٹو فوڈ کی نمبر ٹو پہ دوستو جو فوڈ ہے وہ ایک نیوٹریشن کی دکان ہے یعنی کہ دوستو اس کو نیوٹریشن ہاوس پہ جاتا ہے چونکہ دوستو اس سے بہت زیادہ نیوٹریشن ہوتی ہے اور نیوٹریشن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بڑھ کا دئیجیسٹیف سسٹرم ہے جو سسٹرم میں حاضم ہوتا ہے یعنی کہ دوستو جو بڑھ کا حضم کرنے کا سسٹرم ہوتا ہے فوڈ کو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے سپراک دوستو سپراک آپ نے ایک ایسے پیدا کرنا ہے دستو سپراوڈ بدا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک جگ میں سیڈز کو ڈال دینا ہے کون سے سیڈ جو دستو سمپلی آپ مک سیڈ مارکیٹ سے لے کر رہے رہے ہیں اپنے بڈز کو پروییڈ کرنا ہے اس میں سن فلاور کی سیڈز ہوتے ہیں کینروی سیڈ ہوتے ہیں اور بھی دو تین قسم کے سیڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور دستو اپنے بڈز کی کونٹی کے ساتھ سے ڈالنا ہے نہ بہت زیادہ ڈالنے ہیں بہت کم ڈالنے ہیں لیکن دوستوں سپرائیوز میں یہ تھا کہ بڑھ تین ہی سے کھا لیتے ہیں اور زیادہ کھا لیتا ہے اگر آپ اس کو اکثر یوز کراتے رہتے ہیں دوستوں آپ نے بیج ڈال دینے ہیں اس کے بعد دوستوں آپ نے پانی ڈال دینے ہیں اوپر سے پانی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے جو بیج ہیں جو سیڈز ہیں وہ صرف نم ہو سکے نہ کہ وہ زیادہ اندر تیر رہے ہوں اتنا پانی جو سے تین انچ اوپر ہونا چاہیے آپ کے سیڈز کی کونٹیٹی کے اوپر یعنی کہ دوستوں آپ نے تین انچ اوپر پانی ڈال دینا اس کے بعد دوستوں تین دفعہ دن میں ایک دفعہ صبح ایک دفعہ دوپیر کو اور ایک دفعہ دوستوں شام کو آپ نے پانی کو چینج کرنا ہے دوستوں مسلسل تین دن اس طرح کرتے رہیں گے تو انشاءالہ تیسرے دن یا پھر چوتے دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو سیڈز ہیں اس کے اندر پانی سے چھوٹے چھوٹے پودے دوستوں نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے دوستوں جب وہ پودہ ایک فنگر جیتنا ہو جائے اس کی لینس اتنی ہو جائے تو آپ نے سارا سپراؤڈ نکال دینا ہے اس کو پانی سے باہر نکال لینا ہے اس لیے اس کو وہ اپنے بڑ کو سرف کرنا ہے دوستوں آپ کا بڑ اس کو بہت زیادہ خوش ہو کر کھائے گا اور تیزی سے بریڈنگ کی طرف آئے گا اس کے بہت اچھی نیوگریشن ہو جائے گی دوستوں آپ بات کر لیتے ہیں اپنے نمبر 3 فوڈ کی نمبر 3 دوستوں ایسے فوڈ ہیں جو کہ دوستوں کلشیم ریچ فوڈ یعنی کہ دوستوں اس کے اندر بہت زیادہ کھانٹکی میں کلشیم ہوتا ہے دوستوں اس کے اندر بہت زیادہ مربس فوڈ آ جاتے ہیں جس کے اپر ٹاپ پی آتا ہے بروکلی اس کے بعد دوستوں مربس انشنز کا پاورڈر آتا ہے اس کے بعد دوستوں منرل بورک جو آپ عام طور پر یوز کراتے ہیں اور دوستوں کیٹل بورن فیش یعنی سمندری جات دوستوں جو ہوتی ہے وہ اس کا بھی پیس آپ یوز کرا سکتے ہیں تو دوستوں کیٹل بورن فیش تو آپ نارمل طور پر یوز کراتے ہی ہوں گے اپنے منرل بورک لیکن دوستوں اس کے ساتھ آپ ایڈ اون کر لیں بروکلی کو اگر آپ بروکلی کو تصویر آپ کو شویرے کی اس طرح کیوتے ہیں اگر آپ کو ایزری مرکیٹ سے مل جاتی ہے آپ یہ بھی لیا ہے اور اپنے بڑ کو پروائیڈ کریں اور دوستوں اگ شیلز کی جو میں نے بات کیا اگ شیلز کو آپ نے کیسے اس کو یوز کرانا ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن دوستوں آپ کو سمبل ہی ہوتا دیتا ہوں کہ آپ نے اگ شیلز کا پاورڈر بنانا ہے اس کو دوستوں سافٹ فوڈ بھی جو بھی آپ اپنے بڑ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اوپر جیسے نمک ہم دوستوں ڈالتے ہیں اپنے کانے میں اسی طرح آپ نے ڈال دینا ہے اوپر سیڑک دینا ہے اور اپنے بڑ کو پروائیڈ کرنا ہے تو دوستوں آپ کا بڑ جو ہے اس کو کھائے گا اور اس کے اندر بہت زیادہ اچھی کانٹیٹی میں کیلشم آ جائے گا جسے آپ کے بڑ کی جو ایک ہے ایک لائنگ پر سیس ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا اور جو فی میل ہے وہ اچھی کانٹیٹی میں ایک دیں گی یعنی کہ چار سے پانچ اور پانچ سے چھ سات کی طرف بھی جا سکتی ہے ہے تو دوستوں یہ تھے ہمارے تین بیٹس فورج جو کہ آپ کے بڑ کو تیزی سے بریڈنگ کی طرف لائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بڑ اچھا قوانٹیٹی میں بریڈنگ کو سٹارٹ کر دے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور دوستوں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائچ راز بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل سید بیٹ کو سسکر کرنا مات بولے گا ساتھ میں لگے گا گھنٹی ایکن کو بھی لاغنے سے پرس کی دے گا تاکہ ایک چینل والی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں ایک نائے ٹاپ کے ساتھ تب سکتے لئے اللہ حافظ